بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز مائی فوڈی آلبم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں آمین آئیے اس دعا کے ساتھ آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج ہم اپنی فیملی ریسیپی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ روز مرہ کے جو آپ کے کھانے ہوتے ہیں بلکل ویسی ہی سادہ سی ڈش ہے لیٹس ہیو چیک انگریڈینٹس جی فرنڈز تو یہ ہے ہماری آج کی فیملی ریسیپی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری امی کی ریسیپی ہے بلکل اتھینٹک ریسیپی ہے اور جیسے عام طور پر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج کیا پکے گا آج کیا پکائیں جو ہمارے اپنے دیسی کھانے ہم لوگ روزانہ روٹین میں وہی کھاتے ہیں سو آئیے آپ کو اس کے انگریڈنٹس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پسا گرم مسالہ ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے ٹربرک پاوڈر ہے یہ کورینڈر پاوڈر ہے قصوری میتھی ہے یہ ہم نے پرائم بیف لیا ہے سلائسٹ ٹھیک ہے قصوری میتھی ہے یہ اور ہم نے یہ لیسر اندرک کا پیسٹ لیا ہے یہ پرائم بیف ہے تقریباً سیون ففٹی گریم ایک کلو کے قریب ہے اور یہ بچیا کے گوشت کا ہی اچھا بنتا ہے مرڈن اور بچیا کے گوشت کا اس کو کائنڈلی آپ لوگ چکن میں بلکل نہیں بنائیے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کا پیسٹ بنا رہے ہیں مسالوں کا یہ ہم نے باول میں ٹربرک پاوڈر ایڈ کیا ہے یہ ریڈ چلی پاوڈر اس میں ہم ایڈ کریں گے ہم نے ٹربرک پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون لیول اور اس میں ٹو ٹی بلی سپون ہم چلی پاوڈر ایڈ کریں گے ویسے چلیز جو ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا جتنی ملچیں آپ کو پسند ہے ون ٹی سپون ہم اس میں کوریانڈر پاوڈر یوز کریں گے سالٹ ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کا ہم پیسٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اس کو ہم ریڈی کر کے رکھ لیں گے یہ سالٹو ٹیسٹ ہے سالٹ ایڈ کیجئے اس میں ٹھیک ہے ہم اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اچھا اس کو کائنڈلی آپ لوگ کوشش کریں مستر ڈ آل میں بنا دیں یہ دیکھیں جنجر گارلک کا پیسٹ ہم نے ایک ٹیبل سپون اس میں اٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ جل آ گیا اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اور اس کا پیسٹ بنا دیں گے اچھا یہ دیکھیں مستر ڈ آئل ہے اس کو کوشش کریں آپ لوگ کے مستر ڈ آئل میں بنایا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا ہم سارے جتنے بھی کھانے عام طور پر دیسی بناتے ہیں وہ سب مستر ڈ آئل میں بناتے ہیں اور اس میں کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ پھر جو آپ کے گھر میں نورملی آئل یوز ہوتا ہے وہی یوز کیجئے ٹھیک ہے یہ پسا گرہ مسالہ بھی اس میں جائے گا اچھا یہ جیسے سون کے ہانے ہم لوگ چڑھاتے ہیں عام طور پر یعنی سب چیزیں ایک ساتھ ایڈ کر دیجئے ٹیماٹر جائیں گے اس میں ٹیماٹر تھوڑے سے زیادہ جائیں گے ٹیماٹر تقریبا اس میں جائیں گے ٹو ہنڈرڈ پیسٹ بنا لیا یہ بڑی پیاز ہے جس کو نے سلائز کر لیا ہے اب ہم پین میں سب چیزیں ایڈ کر دیں گے انین مسٹرڈ آئیل بیف سب ایڈ کر کے اور اس کو ہم مسالہ ڈال کے کوک ہونے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھا اچھا اس میں آئیل بھی تھوڑا سا زیادہ جائے گا عام نورمل کھانوں کی نزبت اوکے اس کا ریزن ہی کہ سبزیں اچھی خاصی ہیں یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ٹھیک ہے اور یہ گوشت بھی ڈال دیا ہے گوشت ڈال دیا ہے اور اس میں مسالے بھی سارے ڈال دیا ٹھیک ہے جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ سب ایڈ کر دیا ابھی اس میں جو چیزیں رہ گئیں جو بعد میں ایڈ کریں گے وہ ہے قصوری میتی جو سب سے آخر میں جائے گی اور جب ہم گوشت کو بھونیں گے سبزی ڈالنے سے پہلے اس ٹائم پیسٹ گرم مسال اٹھ جائے گا ٹھیک ہے بس یہ دو چیزیں بھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کری اور جب یہ ہاف ڈن ہوگا گوشت تو ہم اس میں ٹیماٹر جم پالا گوشت میں نے سبزی دکھائی شل جم پالا گوشت گوشت کھو چھوڑ دیا ٹیماٹر ڈال ٹیس ٹیس پیسٹ گرم مسال گوشت گوشت بھون جائے گا آئل سپریٹ ہو جائے گا تو ہم چل جام پالا گوشت آئل سپریٹ ہو جائے گا آئل سپریٹ سپریٹ ہم پانی نہیں سپری پانی بھون 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 س spinach ہے زیدہ ڈلپ، ریمہ کاروبھٹ، دھیعم، دن کو کھ reporters کو چیزیں دختاقی چ imperialتند اور یہ ہم نے سبزی اس میں اٹھ کر دیا اچھے سے مکش کیا اور اس کو ہم بس کیونکہ یہ پالک کا اور سبزیوں کا جو پانی ہے نا اسی میں یہ گل جائیں گے اگر آپ کو لگے تو ذرا سا جیسے تقریباً کوئی ہاف کپ سے بھی کم پانی پانی کا جسے چھینٹا نہیں دیتا ہے اس طرح سے ذرا سا آپ پانی اس میں اٹھ کر دیجئے گا سالن میں بس کیونکہ یہ تو بھنا بھنا سا بنے گا تو یہ پانی اس کا پالک کا اپنا پانی ہی کافی ہے جسے شلزن بھی گل جائیں گے گو بھی گل جائیں گے اور گھوٹی گھوٹی سی بنتی ہے اس میں سابت سابت سے سبزیاں نظر نہیں آتی ہے اوکے یہ تھوڑی سی گھوٹی گھوٹی میشی میشی سی ہوتی ہے میکس کر کے اور آخر میں ہم اس میں خسوری میتھی ڈال کے اور ہری میرچے تھوڑی سی اور ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فرنڈز ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اوکے یہ دیکھیں ہم نے اس میں خسوری میتھی ایڈ کری خسوری میتھی ایڈ کر کے اور ہم اس کو لٹ کے ساتھ کور کر دیں گے اور اس ٹائم تک اس کو پکائیں گے جب تک کہ ہماری سبزیاں گل نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے سبزیاں گل جائیں گی تو پس ہم اس کو پھر ڈش آؤٹ کریں گے ہے نا ایزی ریسیپی تھوڑا سا یہ سبزیاں کاٹے میں ضرور ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں ہماری سب سبزیاں گل گئی ہیں اوکے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں فرنڈز اس میں کوئی شوروہ نہیں ہے یہ ایسی بھونی بھونی سی ہی بنتی ہے اس کم میں آپ کو کوئی بہت پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا آئل تھوڑا ایسی یہ دیکھیں ایسی یہ بھونی بھونی سی بنتی ہے سو یہ ہمارے شلجام پالا گو بھی گوشت تیار ہو گیا ہے اس کو ہمجھے شاؤٹ کرتے ہیں اس کو چپاتی کے ساتھ آپ انجوائی کریں بہت مزے کا لگتا ہے نان کے ساتھ بھی اچھا لگے گا بٹ ہم لوگ اس کو جب فریش بنتا ہے تو اس کو چپاتی کے ساتھ اور پھر نیکس ٹائم پہ ہم لوگ اس کو جیسے دن میں اگر چپاتی کے ساتھ انجوائی کریں تو رات کو اس کو وائٹ بوائل رائس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ بہت لا جواب لگتا ہے بلکل وائٹ بوائل رائس پیجئے آپ لوگ باسمتی رائس کھلے کھلے بلکل وہ اس کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے یہ بیسکلی ہماری مدر کی ریسپی ہے جسے عام طور پر سادہ سے کھانے گھر کے ہوتے ہیں اس میں کیا بنے تو یہ ریسپی اس کے لئے بہت امدہ ہے آپ لوگ اس کو بنائی ہے آپ سردیوں کی سوغات ہیں سردیوں میں شلجم پالا گوبی بہترین آئیوی ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کو صرف آپ سردیوں میں بنائی ہے ہماری مدر تو اس کے ساتھ باجرے کی روٹی بھی بناتی ہیں ٹھیک ہے جو لوگ باجرے کی روٹی پسند کرتے ہیں وہ اس کو باجرے کی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں بہت اچھی لگے گی آپ کو بہت مزے کی ہوتی ہے آپ کھائیں گے آپ کو خود بہت اچھا ٹیسٹ لگے گا اس کا چٹ پٹی مزے دار تھوڑے سے اس میں مسالے بھی عام سالنوں کی نظمت زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف سردیوں میں اچھی لگتی ہے کیونکہ گرمیوں میں نہ پالا کتنی اچھی آتی ہے نہ شلجم و گوبی میں وہ کوئی ٹیسٹ